بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساتھویں ہفتے دانتوں کی نمائش یا دانتوں کی نشو نما دانتوں کے نشان شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے جبڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں ساتھ نیچے اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر دانت جو ہے وہ فکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بعض دفعہ ریئر کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دانت بلکل نمائی نظر آ رہے ہوتے ہیں پدہ اس کے وقت لیکن یہ ہے کہ عام طور پر دانت جو باہر نظر آتے ہیں وہ بچے میں اس سے کچھ لیٹ شروع ہوتے ہیں اور دودھ کے دانت جو ہیں وہ ٹونٹی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ دانت آستہ آستہ گرنا شروع ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ نئے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں جو دودھ کے دانت ہیں ان میں کیا کا پروبلمز ہوتی ہیں آئیے ہم ذرا اس پہ ڈسکیشن کرتے ہیں تاکہ یہی جو دودھ کے دانت ہیں جب یہ دانت خراب ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو جو ہمارے دوسرے مسکل دانت جو نکل رہے ہوتے ہیں پائیدار دانت جو ہوتے ہیں وہ دانت جو ہے وہ پھر ٹیڑے میڑے اکتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اندر اور بہت سارے آگے پیچھے اکتے ہیں اس طرح کے کئی مسائل ہوتے ہیں دیکھئے یہ جو ہمارے دو جبڑے ہیں جواز ہیں ایک اوپر والا جواز ہے اور ایک نیچے والا جواز اور یہ دونوں جبڑے جو ہیں جب ان کے اوپر ہمارے جو دودھ کے دانت ہیں ان کا جب ہم کو چیز چھباتے ہیں تو پریشر پڑتا ہے جب یہ پریشر پڑتا ہے تو نیچے وہ جاز جو ہیں ان کے اندر جگہ بنتی ہے جن کے اندر ہماری جو دھاڑے ہیں مولر ہیں اور وہ جو پریمری مولر ہیں سکنڈری مولر ہیں اس پہ بات کرتے ہیں وہ جو بنتی ہیں تو وہ دھاڑے تب بھی بنتی ہیں ہیں اور سامنے والے دانت تب بھی ڈویلک ہوتے ہیں جب یہ دانت جو دودھ والے ہیں ان کا پورا پریشر دونوں جاز پر براپر کائیں لیکن اگر یہ پراپر نہیں آتا مثل کیسے نہیں آتا کہ بچہ جو ہے وہ موٹھا چوستا ہے اس نے موٹھا چوستا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے یہ جو سامنے والے دانت ہیں ان میں خلا پیدا ہو جاتا ہے یہاں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم اوپن وائٹ کہتے ہیں وہ جو اوپن وائٹ سپیس ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب وہ دانت اگیں گے تو اس جگہ پہ وہ جگہ نرم ہوگی تو وہاں پہ وہ دانت جلدی آجے گا اور جو باقی جبڑا ہے اس میں وہ الہدہ سے ہوگا اس لیے سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دانت باہر کو ہڈگی طرح کا نکلا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے دو دانت ہوتا ہے سامنے والے یہ دانت ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں ہی بچہ انگوٹھا جوسنے شروع کر دیتا ہے اب انگوٹھا جوسنے والے بچے کی میڈیسن ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم ہمیوپیتھی میں ابراتینم دے سکتے ہیں اور کلکیریا فاس دے سکتے ہیں اس سے اس کی انگوٹھا جوسنے کی عادت ختم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر بچے جو ہے وہ ٹاکیاں اور یہ گم گرہ جو ہے بابل گرہ زیادہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ چینی والے چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے جو موں کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا لعاب بنتا ہے وہ اس کے اندر ایک چپ چپا سا مادہ بن جاتا ہے اگر اس مادے کو بارہ گھنٹے کے اندر صاف نہ کیا جائے تو وہی مادہ جو ہے وہ چپ چپا مادہ دانتوں کے ساتھ چپک جاتا ہے جب وہ چپک جاتا ہے تو وہ دانتوں کے اندر انفیکشن پیدا کرتا ہے جب وہ انفیکشن پیدا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دودھ کے دانت میں جب وہ خراب ہوتے ہیں تو ہمارے جو مسکل دانتے ہیں وہ بھی خراب نکلتے ہیں پلپ جو ہے یہ وہ سینسٹیو حصہ ہے جس کے اندر ہمارے ٹیشوز ہیں بینز ہیں جو سینسٹیوٹی کو ظاہر کرتی ہیں ہم بائٹ لیتے ہیں ایسے تو اس کا ہمیں مزا جو آتا ہے وہ ہماری پلپ جو ہے وہ مزا دیتی ہے یہ جو پلپ ہے اس کے اوپر جب ہم ٹھنڈا اور گرم جب کے بعد دیگرے لگاتے ہیں فورم ابھی ہم نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا اس کے بعد فورم جو ہے وہ گرم گرم چائے پی لی یا اور کوئی اس طرح سے عام طور پر شاہدیوں بیعاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ گرمہ گرم کھانا اور ساتھ ہی ایسکریم شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر جب مٹن جو ہے وہ کو کم پڑ جاتا تو فورم جو ہے ایسکریم آ جاتی ہے تاکہ مٹن کا یاد بودے لوگوں کو اور ایسکریم کی طرف سے لے جائیں اگر یہ نام ہی ہو تو یہ تو ضرور ہی کہ ہوتا ہے کہ جناب ساتھ ڈیڑھ لٹر کی جو کوک پڑی ہوئی ہے وہ یاد آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی اور نہ ٹھا لے ہم جلدی سے جو ہے نا یہ کام کر لیں کہ گرم گرم گوشت میں شک کھا رہے ہیں گرم گرم روٹی کھا رہے ہیں نان کھا رہے ہیں لیکن کو دانت کو جلدی کرنے اس لیے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف ہماری پلپ خراب ہوتی ہے پلپ میں سینسٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈا گرم زیادہ لگنا چروع ہو جاتا ہے اگلی تیز جو ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ یہ ہے کہ ان کی بیماریاں کہہ دانتوں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آپ کے پاس پیشٹ آتا ہے ہے تو آپ فوری طور پر کہتے ہیں ذرا دانت دکھاؤ تو وہ ایسے دکھاتا ہے جب یہ دانت دکھاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کنگی کی طرح اوپر سے دانت بنے ہوئے تو اب وہ پیشنٹ اگر اس طرح کا تو وہ سیدھا سادھا آپ کا کیلشم فاس کا پیشنٹ ہے آپ اس کو کیلشم فاس 30 میں دیں آپ اس کو 6 میں دیں آپ اس کو 1 ایم میں دیں 200 میں دیں جیسے آپ اس کی علامات سمجھتے ہیں ویسے دیں اور اگلا پیشنٹ یہ آتا ہے کہ درد بہت ہو رہا ہے برداشت نہیں ہو رہا اس کو اب باتوں میں لگا دیتے ہیں تو اس کو درد غیب ہو جاتا ہے اس کو گیتے ہیں اچھا یہ کب سے ہو رہا ہے وہ بتاتا ہے پیشنٹ کہ جی مجھے تو یہ درد درد سب دو مہینوں سے ہے کوئی جیس خالوں درد شروع ہو جاتا ہے چھر جاتا ہے ساری رات وہ سونے نہیں دیتا تو میں ایسے پیشنٹس کو اگنیشیا یا ون ایم کی ایک دوز دیتا ہوں اور روزانہ صبح دس بجے وہ دوز دے دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اصل میں اس کا یہ درد جو ہے وہ اصحابی درد ہے نیوریلجک پین ہے اور وہ اس کی سوچ کے ساتھ اٹیچ ہے جب ہم یہ دے دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے جبڑوں میں اس قدر انفیکشن ہوتی ہے جبڑوں میں انفیکشن کیوں ہوتی ہے ذرا یہ بھی آپ کو بات بتا دوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد یہ جو جگہ ہے یہاں پہ وہ بھنس جاتی ہے یہ جو ہماری اوپر جگہ بنی ہوتی ہے وہاں میں وہ چیز رک جاتی ہے اگر ہم کوئی مسواک کرتے ہیں مثلا یہ مسواک ہے میرے پاس فرس کیا تو اس کو میں چباتا ہوں تو یہ دو کام کرتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے چبانے سے وہاں پہ جو کوئی سخت چیز لگی ہوئی ہے وہ چیز پہ دباؤ آتا ہے اور وہ چیز وہاں سے اتر جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ چبانے سے ہمارے جواز جو ہیں ان کے اوپر پریشر آتا ہے اس کا اور وہ ہمارے دانت جو ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ اندر ٹھکے رہتے ہیں اندر مضبوطی سے چمے رہتے ہیں اور یہی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو انفیکشن ہے مسوڑوں کے اندر وہ کیسے ہوتی ہے اور جواز میں وہ انفیکشن کیسے جاتی ہے کہ سب سے پہلے اوپر والے حصے میں ہمارے دانت میں وہ چیز جمنا شروع ہوتی ہے کارٹر جس کو ہم کہہ لیں وہ جمتا ہے وہ جمنے کے بعد وہ وہاں پڑا رہتا ہے کچھ دیر کے لیے پھر وہ جو ہے نیچے پہنی ٹریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ جذب ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے انیمل کو جو ہے نا وہ گال دیتا ہے وہ اسڈک ہوتا ہے اور انتہائی خطرنا قسم کی وہ چیز ہوتی ہے جو رات پڑی رہے پوری کی پوری آپ رات کو برش کر کے نہیں سوئے ہیں تو وہ چیز اندر رہتی ہے جب وہ اندر جی چیز رہتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے نا انیمل کو ڈسٹرپ کرتا ہے انیمل کے بعد پھر وہ جا کر دینٹونیم کو جو ہے نا وہ ڈسٹرپ کرتا ہے اب جب تک یہاں تک اس نے ڈسٹرپ کیا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ڈیڑھ ڈیڑھ ماہ دو دو ماہ بھی اگر گرش نہیں کرتے ہیں مسواق نہیں کرتے ہیں تو ہمیں دانتوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے کہ مارے دانت خراب ہو رہے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہ پل کو جا کر ٹچ نہیں کرتا ہے اس وقت تک ہمیں درد نہیں ہوتا تو جب تک درد نہیں ہوتا ہے اس وقت ہم چیختے بھی نہیں ہیں اس وقت ہم ڈاپٹر کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں بات اس میں یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے دانتوں کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے پانچوں وقت جو ہے ہمیں نماز سے پہلے مسواک کرنی چاہیے مسواک دانتوں سے چباک اور پھر اس کو مسواک کرنا چاہیے جو ہم پہلے دانتوں میں چبائیں اس کو چبانے کے بعد پھر اس کو کریں تو یہ انتہائی آئیڈیل صورت ہے اگر یہ صورت آپ سے پیدا نہیں ہو سکتی ہے تو کم از کم کم از کم یہ صورت ضرور پیدا کریں کہ آپ چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ ٹوٹھ پرس ضرور کریں وہ اس طریقے سے کہ آپ رات سوتے وقت کریں رات سوتے وقت کے بارے میں میں اکثر اپنے جو یہ لیکچر ہے اس میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ برش ہے جو آپ اپنی صحت کے لیے کر رہے ہیں اور جو دوسرا برش ہے وہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے دانت صاف کر رہے ہیں جو ہم نے ناشتے کے بعد سوا کرنا ہے لیکن اس کے باوجود چوبیس گھنٹوں میں اگر دو دفعہ برش کر لیا جائے تو جو وہ لیس دار مادہ ہمارے دانتوں کے گرد جمع ہوتا ہے وہ نہیں جمع ہوگا اور اگر ہم وہ برش نہیں کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اگر فرض کیا اس میں ہماری بہت زیادہ غفلت ہو گئی ہے تو ہمیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ یہ جو دانتوں کے درمیان میں جگہ ہے یہ جو جگہ ہے اس کے اندر آپ کے وہ مادہ جمع ہو کر اس نے مشوروں کے اندر سے داخل ہونا شروع کر دیا ہے جو داخل ہو کر اب آپ کے اس نے گم سے آگے نکل کر جبڑوں کے اندر انفیکشن کو پیدا کر دیا ہے اور دانت کی روٹس تک کے اندر پوڑے بنا دیئے جب اس طرح کی کفیت ہو جائے تو ہماری حکلہ لاوہ دوائی جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے آپ حکلہ لاوہ 3x میں شروع کریں اگر زیادہ کیوٹ حالت میں ہے زیادہ گلہ ہوا ہے نسودہ ہے تو اس کو ساتھ مرک سال 30 بھی دیں مرک سال 30 اور حکلہ لاوہ 3x میں اس کو جاری رکھیں جو ہی اس کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر حکلہ لاوہ 30 میں لے جائیں اور اس کے ساتھ مرک سال جو ہے اب پائیوریا ہے پائیوریا کیا چیز ہے پائیوریا یہ ہے کہ ابھی وہ نیچے جوڑوں تک انفیکشن نہیں پہنچی ہے اوپر ہی ہے لیکن اوپر اس نے دانتوں کو ہلانا شروع کر دیا ہے کیونکہ جو ہمارے گمز ہیں اصل میں وہی اس کے ساتھ جو لینیمٹ ہوتی ہے جو چیز اس کو تیشیوز ہوتی ہیں جو دانت کو ایسی پکڑے رکھتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر مسکوڑوں کے اندر جو ہمارے سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ دانتوں کا خیار رکھتی ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کراؤن جو ہے وہ بڈی گارڈ ہے آپ کے جو دانت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا یا انیمل جو ہے وہ ہمارے اوپر والا دانت جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا بڈی گارڈ ہے اس کا وہ اس کی سکوٹی کر رہا ہے اور جو نیچے ہیڈ سے نیچے جو ہے کراؤن سے نیچے جو جگہ ہے جس کو ہم نیک کہتے ہیں نیک کا بڈی گارڈ جو ہے ہمارے گمز ہیں اور جو ہماری روٹ ہے اس کا بڈی گارڈ ہمارے جاز ہیں چپڑے ہیں اب یہ جو بڈی گارڈ ہے اس کے اندر جب ہمارے انفیکشن جانا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بڈی گارڈ جو ہے وہ پیچھ اٹنا شروع کر دیتا ہے ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ دان تو دمار ہو گیا جس کی میں حفاظ کر رہا تھا یہ اس نے تو خود مرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے اب یہ تو ڈوبے گا ہی تو ہمیں بھی لے ڈوبے گا تم تو ڈوبے تھے سنم ہم کو بھی لے ڈوبے کیا جی وہ ہم تو ڈوبے سنم تجھے بھی لے ڈوبے گی ہاں جی ہم تو ڈوبے تھے سنم تجھے کو بھی لے ڈوبے یا اس طرح کی جو بھی تو وہ جب یہ کفیت ہوتی ہے اس وقت پھر جو ہے نا یہ دانت سے مسئولے پیچھ اٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کفیت کو ہم پیوریا کہتے ہیں اس میں دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں ہماری سلیشیا سکس ایکس میں سٹیپس گیریہ ٹو انڈرڈ میں اور اس کے علاوہ مرک سال ہے تھرٹی میں اور اس کے علاوہ حکلہ لہوہ سکس ایکس میں کلکیریہ فاس سکس ایکس میں یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور بعض لوگوں کے دانت بسیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں دانتوں کی بسیدگی کے وقت جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ کریہ زوٹم جو ہے وہ میڈیسن یاد رکھنی چاہیے بعض لوگوں کے دانت آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اوپر سے نیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بے رنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے سٹیپس گیریہ بہت اچھی میڈیسن ہے دانتوں کو ٹھنڈا اور گرم لگے اور جب کوئی چیز چبائیں تو درد شروع ہو جائے تو اس وقت ہماری رسٹ آکس جو ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے دیکھیں دانت ایک چیرے کو پر کشش رکھنے میں بھی بہت کردار ادا کرتے ہیں آپ کا یہاں سے تیرا پچھ جائے گا آگے سے دانت اگر خراب ہیں تو آگے سے ڈسٹرگ ہوگا پھر دانت جو ہیں وہ آواز کو خوشنما بنانے میں بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ دانت آپ کے میتے کو بہت ٹھیک رکھتے ہیں اگر دانت ٹھیک ہیں تو آپ کا میتہ ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ کو خوراک چبا کر کھانے کا جو زیکہ جو ہے وہ آتا ہے یا مزہ آتا ہے وہ میتے کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں اگری چیز یہ ہے کہ دانت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں گئیں تو جہان گیا ختم ہو جائیں تو انسان کے اندر کوئی ذائقے والی چیز کوئی نہیں رہ جاتی اب اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے بین حیصل قوم پوری قوم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں دانتوں کے حوالے سے ہر تین ماہ کے بعد اپنے ہومیمپیتک موالج کے پاس لازمی جانا چاہیے ڈاکٹر آب کو بتا سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے مسواب کریں آپ اس کے لیے گنڈیریاں چوسیں یا اس کے لیے آپ کوئی اور چنے جو اینو وہ چبائیں ویسے تو میں گاہی نے ہمیں لوہے کے چنے چبوا دیئے ہیں اس سے تو دانت جو اینو مضبوط ہو جانے چاہیے ہم جنرل سٹور پر اگر ٹوچ پیسٹی لینے جائیں تو ہم واپس آ جاتے ہیں چلو دانت اس کے بغیاری صاف کر لیں گے ہم اپنے بچوں کو لے کر جائیں کہ ڈاکٹر ان کو اڈوائز کریں آپ کہ یہ بچے جو ہیں اپنے دانتوں کی حفاظت کیسے کریں ہم خود ڈاکٹر کے پاس تین ماہ بعد یا چھ ماہ بعد لازمی جائیں اپنے دانتوں کی کنڈیشن دکھائیں کہ ان کو کیسے ہم ٹھیک رکھ سکتے ہیں یا رکھیں جب دانتوں کے اندر کھوڑیں پیدا ہو جائیں جب کوئی ایک دانت میں کھوڑ پیدا ہو گئی ہے اور آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہاں کھوڑ آگئی ہے یہ دانت نکلوائیں نہیں اس لیے نہ نکلوائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دانت نکلوانا کوئی علاج نہیں ہے دانت نکلوانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آغاز کر دیا ہے اپنے سارے دانتوں کھار دینے کا اصل میں جب ایک دانت اکھڑ جاتا ہے تو یہ پیبست ہوئے ہوتے ہیں دانت آپس میں اور ان کا ایک اللہ پاک نے آپس میں مل کر رہنے سے جیسے ہمیں بھی یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ پڑھو اسی طرح کسی یہ ہے کہ ایک دانت جب نکل جاتا ہے تو وہ دوسرے دانتوں سے وہ اس کا تعلق باقی دانتوں کا ختم ہو جاتا ہے اس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ پورا جو نیچے کا جبڑا کے اوپر جو دانت لگے ہیں وہ یا اوپر والے جہاں سے دانت نکلے ہیں وہ سارے کے سارے دانت کمزور ہو جاتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیر بیز ڈاکٹر یہ کہتا ہے اور پورے بسوق سے کہتا ہے کہ خواہ جتنا مرضی دانت خراب ہو اس کو نکلوانا نہیں چاہیے اس کا علاج کرنا چاہیے اور اللہ کے فضل سے ہمیوپیتھی میں خراب سے خراب دانت کا علاج موجود ہے ایک بات اور ہے کہ دانت ہل رہا ہے تو آپ کے پاس کو پیشنٹ آ گیا ہے کہ یہ دانت ہل رہا ہے اور اس کو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف کہہ رہا ہے کہ دانت ہل رہا ہے اچھا اس بندے کو آپ سلینیم ون ایم کی ایک ڈوز دے دیں اللہ کے فضل سے دانت وہیں ٹھک جائے گا یہ تھی چند باتیں جو ہم آپ کسے کرنا چاہ رہے تھے پہلی بات تو یہ تھی کہ دانتوں کی اہمیت کیا ہے اس کی بیماریاں کیا ہیں پھر یہ ہے کہ دانتوں کی بیماریوں کا ہومی پیتھ کلاج کیا ہے اور پھر دانتوں کے حوالے سے حفاظت کے حوالے سے کہ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں اپنے دانتوں کا ہر صورت خیال رکھنا چاہیے اور اپنے دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں اپنے ہومی پیتھ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے رہنا چاہیے اور اپنی کنڈیشن جو ہے اس کو ہر تین ماہ بار یا چھ ماہ بار دکھاتے رہنا چاہیے کہ میرے دانت چیک ہیں یا نہیں دانتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ جاری رہے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کونسی بیماری میں ہماری کون کونسیوں میں پیتھ کدبیات جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں اور دانتوں کی میجر جو بیماریاں ہیں وہ کون کونسی ہیں اور دانتوں کی بیماریوں میں ہومیو پیتھی ہے جو اس کا کیا جو ہے وہ کردار ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم